اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو آج کی ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ کیا چیز شیئر کر رہی ہوں ایکچولی نا مجھے اتنی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کیونکہ پہلے میں فیس کیم نہیں کرتی تھی لیکن جب سے میں نے فیس کیم سٹارٹ کیا تو میں زیادہ تر میرے کرلی بال ہیں تو میں زیادہ تر سٹریٹ رکھتی ہوں تو مجھے اتنی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ بال جو ہے وہ کس طرح سے سٹریٹ کرتی ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اچھا میرے جو بھی بال ہے نا تو میں نے ان میں ہیر کٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا میں نے کرنا ہے اور میں وہ سوچ رہی تھی کہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ابھی تو سیلونز وغیرہ میں آج کل حالات میں ویسے بھی نہیں جا رہے اور میں کبھی کبھا کرا لیتی ہوں ادروائس میں خود کرتی ہوں تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں تھوڑی سی لک چینج کر لوں اور ہیر کٹ بھی کروں تو وہ انشاءاللہ تعالی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ نے دیکھنا ہو تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ تعالی تھوڑا بہت جو بھی چینجز کروں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں ہیر سٹریٹ کرتی ہوں کس طرح سے جو ہے میں سٹریٹنر یوز کرتی ہوں آئرین کرتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ بلکل پروفیشنل وے میں یوز کروں گی لیکن اس طرح سے کہ آپ گھر میں ایزیلی کر لو کیونکہ ہم سیلونز میں بھی اسی طرح سے بال سٹریٹ کرتے تھے اور گھر میں اگر جن کا میری طرح زیادہ بالوں کا ایشو ہے مطلب کہ جن کو اچھے لگتے ہیں بال سٹریٹ کرنا آئرین کرنا تو وہ ایزیلی گھر پہ کر سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے تو میں یہ چیز آپ کو بتاؤں گی کہ بال جو ہے وہ آپ کے بلکل صاف ستھرے واش ہونے چاہیے بلکل ڈرائے ہونے چاہیے یا تو آپ ڈرائر یوز کر لیں یا آپ صبح کو اگر بال واش کرتے ہیں تو دوپہر میں یا شام میں آپ بال سٹریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کرلی بال فیزی ہیر جتنے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں بیوی ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈرائے ہونے میں ٹائم لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے پاس ڈرائر ہے تو آپ ڈرائے کر سکتے ہیں ادر وائز پھر آپ ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیجئے گا تاکہ اندر تک بال بالکل ڈرائے ہو جائیں دوسری ٹپ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے شیمپو کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اچھا سا کنڈیشنر یوز کرنا ہے کنڈیشنر آپ نے روٹس میں بلکل نہیں لگانا آپ نے جو ہے وہ کنڈیشنر صرف یہاں پہ مطلب یہاں تک آپ لگایا کریں ٹپس پہ لگانا ہے روٹس پہ آپ نے بلکل نہیں لگانا تیسری بات یہ جب آپ ٹاؤل ڈرائے کر لیں گے بال تو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اچھا سا سیرم لگانا ہے کوئی بھی اچھا سا آپ کے پاس ہو آپ لگا سکتے ہیں اس لئے میں کوئی یہاں پہ نام نہیں لے رہی ہوں کوئی بھی آپ کے پاس ہے لگا سکتے ہیں لیوان جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور بہت سستہ ریزنبلی پڑ جاتا ہے باقی آپ رینڈز کو دیکھو لاریل کا لگا سکتے ہیں میں نے بیوٹی فائی بیامنا کا یوز کی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے لگا سکتے ہیں تو ٹاول ڈرائے بالوں میں سیرم لگانا ہے اس کے بعد بال جب بلکل ڈرائے ہو جائیں گے پھر کیا پروسس کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے کہا میں سٹائٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں تاکہ یہ چیزیں کلیر ہو جائیں اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں بال سٹریٹ کرنے کی طرف آئرن کرنے کی طرف کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ کریں گے اور بہت ایزی ہے بہت بہت ایزی ہو جائے گی آپ کی لائف تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اچھا جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال میں نے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیے ہیں اور یہ ہے میرے بالکل اصلی والے اوریجنل بال جو کہ ویوی ہیں کرلی ہیں بہت زیادہ کرل نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے سٹریٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو ابھی میں نے یہ اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا اور اس کے مطلب برش کر لیا ان میں باقی اور میں نے کچھ نہیں کیا اور یہاں پہ میں سب سے پہلے لگاؤں گی ہیٹ پروٹیکشن سپری اور یہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میں آج کل یہ یوز کر رہی ہوں اور یہ میں نے الفتر سے لیا تھا آپ کے ساتھ میں نے اپنے ایک ولاغ میں شیئر بھی کیا تھا تو یہ جو ہے میں نے مطلب ابھی جب میں یوز کر رہی ہوں تو بہت اچھا جا رہا ہے میرا تو اس کے ساتھ اچھا ہی جا رہا ہے اور پرائز بھی میں آپ کو ابھی دکھا دیتی ہوں آپ لوگ بھی یوز کرنا چاہیں تو آرام سے یوز کر سکتے ہیں 5.95 کا میں نے لیا تھا مطلب 600 روپے کا سمجھیں آپ میں نے لیا تھا اور یہ جو ہے نا آپ مطلب کہ ایک بار لے لیں گے تو کافی ٹائم آپ کا جو ہے وہ چل جاتا ہے اور اتنا جلدی ایکسپائر بھی نہیں ہوتا تو آپ یہ جو ہے وہ لے کے پہلے سب سے پہلے بالڈرائے کرنے کے بعد آپ اس کو اپلائے کر لیں اب جی اس کے بعد جو سب سے زیادہ چیز کام کی ہے نا وہ ہے ہیئر گرپر ہیئر کلپس کیچر بیا ہم کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو آپ کوئی بھی لے لیں میں تو ویسے یہ کلر کے لیے یا کوئی بھی سٹائلنگ کرتی ہوں ہیئر سٹریٹ کرتی ہوں تو میں یہ ہی یوز کرتی ہوں اور یہ بھی ایزی لی ہر شاپ سے مل جاتے ہیں اچھا جی اور اب میں نے لی ہے یہاں پہ تیل کوم تیل کوم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کچھ بھی سٹائلنگ کرتے ہیں ہیئر سٹریٹ کرتے ہیں کچھ بھی اس طرح سے تو اگر آپ کے بال بھی کر لی ہیں اور آپ مطلب سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیز ایسی ہے کہ آپ ریگولر بیسز پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ ایک تیل کوم اچھی سی ضرور لے کے رکھیں اتنی مہنگی نہیں ملتی لیکن یہ ہے کہ آپ کے جو ہیئر سٹائلنگ ہے سٹریٹننگ ہے پارٹیشننگ کرتے ہیں تو وہ ایزیلی ہو جاتی ہے اب جی اس کے بعد یہ لے کے اور میں نے یہاں پہ بال جو ہیں ان کو میں پارٹیشننگ کروں گی اور جو فرسٹ میں کر رہی ہوں نا کراؤن ایریا سے دونوں کانوں کی طرف میں بال بالکل سپرائٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ والا جو ایریا ہے بالوں کا جو یہ والا پارٹ ہے میں بالکل اینڈ میں سٹریٹ کرتی ہوں تو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ سٹریٹ رہتے ہیں اور بہت اچھے سٹریٹ ہوتے ہیں ایون کہ اگر آپ مطلب ہفتہ دس دن بھی بال ایسے رکھیں مطلب میں آپ کو صرف ایگزیمپل دے رہی ہوں تو آپ کے بال بالکل خراب نہیں ہوگے جب تک کہ ان پہ پانی ٹچ نہیں ہوگا یا گرمیوں میں پسینہ نہیں آئے گا اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں یہ میں نے کیچر سے جو ہے کیچر آپ لے لیں اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ہیئر گریپر جو ہے اس سے میں نے ہولڈ کر لیا اور اس کے بعد جو پیچھے والا نیک والا آئریا ہے اس سے میں سٹریٹ کرنا سٹارٹ کروں گی اب آئرن جو میں یوز کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں میں سیرا میجک کی اور یہ میں نے لی تھی میں چونکہ پروفیشنل کام کرتی تھی سالون میں اپنے تو تب میں نے لی تھی اور اس سے میں ریبارننگ ہو گئی ایکسٹنس ہو گئی یہ چیزیں میں کرتی تھی زیادہ تر لیکن اب تو یہ ہے کہ ریمینگٹن میں بھی اور بہت سارے اچھے اچھے برینٹس میں سٹریٹنر آپ کو مل جائیں گے آئرن مل جائے گے آپ کو فلائٹ آئرن لے لیں آپ اور ایک دفعہ میں اچھے لے لیں اچھی آئرن پر انویسٹ کر دیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون میں آ جائے گی اچھا جی اچھی جو آئرن ہوتی ہے آپ دیکھیں اس کے اوپر ایک تو ان کا ٹیمپریچر مینشن ہوتا ہے اور یہ آپ بالوں کے ایک آئرنگلی جو ہے وہ یوز کرتے ہیں میرے بالوں میں پرل اتنا زیادہ نہیں ہے بال موٹا اتنا زیادہ نہیں ہے نارمل پتلا بال ہے میرا تو اس وجہ سے نا میں بہت زیادہ ہائی پہ نہیں رکھتی ہوں اور بہت زیادہ مجھے ڈیڈ سٹریٹ کرنے ہو تو ون ایٹی ٹو ہنڈرڈ پہ میں رکھ دیتی ہوں بس میں اتنا ہی رکھتی ہوں تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بالوں کے مطلب سٹرکچر کس طرح سے آپ کے بال بہت زیادہ کرلی ہیں موٹے ہیں پتلے ہیں تو آپ اس طرح سے دیکھ لیجئے گا اچھا جی گردن سے میں سٹارٹ کرتی ہوں اور جو میری روٹس ہیں ان سے میں تھوڑا سا آدھا انٹ چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ ویسے بھی روٹس میں اتنا زیادہ کرل نہیں ہے تو تھوڑا سا میں چھوڑ کے سٹریٹ کرتی ہوں اور جب آپ گردن سے کرتے ہوئے مطلب اوپر کی طرف آئیں گے تو آپ کا ایک ایک بال سٹریٹ ہوگا اور یہی وجہ ہوتی ہے جو مجھے بہت سارے یہ قویسٹنز آتے ہیں کہ ہماری تھوڑی دیر کے بعد بال جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں دوبارہ کرل آ جاتا ہے بہت زیادہ دیر رہتے نہیں ہیں تو وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پروپر سٹریٹ نہیں کیے ہوتے تو سٹارٹ کرتی ہوں میں روٹس سے تین سے چار بار کرتی ہوں اس کے بعد پھر نیچے لاتی ہوں نیچے بھی دو تین چار بار میں کر لیتی ہوں تو اس طرح سے بلکل ڈیڈ سٹریٹ ہو جاتے ہیں اچھا اگر آپ کو بالوں میں کرل چاہیے تو آپ تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا کے کریں تو بالوں میں بڑی والیم بڑا اچھا آ جاتا ہے لیکن مجھے ویسے زیادہ تر یہ ہے کہ ڈیڈ سٹریٹ اچھے لگتے ہیں تو میں فرنٹ سے والیم دے دیتی ہوں لیکن میں جو بیک سائیڈ ہے نا وہ میں اسی طرح سے رکھتی ہوں اچھا یہ آپ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ون بائی ون لیئر کر کے آپ نے سٹریٹ کر لینے ہیں اور میں پیچھے تو خیر کیمرہ سٹ نہیں کرسکے ادھر وائس میں آپ کو بیک سے بھی دکھا دیتی اور میں اس طرح کی ویڈیوز یہ ہے کہ ذرا کم بناتی ہوں لیکن جب مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہے تو میں کوشش اپنی طرف سے پوری کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اچھا جی ایک ایک اب چھوٹا سیکشن آپ نے بنانا ہے سیکشن اگر بڑا آپ لیں گے تب بھی آپ کے بال جو ہیں وہ پروپر سٹریٹ نہیں ہوں گے اور اگین آپ کو پھر یہی پرابلم آئے گی کہ بال جو ہے وہ صحیح طرح سے سٹریٹ نہیں ہوتے ہیں یا تھوڑی دیل کے بعد جو ہے بالوں میں کرل آ جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے بال بالکل جیسے آپ سلونز میں کراتے ہیں پروفیشنل کسی سے کراتے ہیں بلکل ویسے آپ کے بال رہیں گے اور میرے بال مطلب کر لی ہوتے ہیں فنگرز بھی پھنس رہی ہوتی ہیں لیکن جب میں سٹریٹ کر لیتی ہوں تو بلکل اتنے پیارے سلکی لگتے ہیں شائن آ جاتی ہے اور بہت بہت مجھے اچھے لگتے ہیں اسی وجہ سے میں زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح بال رکھتی ہوں اچھا پیچھے سے سارے کر لیا اب اس کے بعد جو سائیڈز والے ایریہ فرنٹ پہ آپ دیکھیں فرنٹ سے مطلب ماتھے سے فور ہیڈ سے لے کے انڈ میں والیم دینے کے لیے پرپر سٹریٹ کرنے کے لیے میں انڈ والا جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں اوپر والا تو یہ والا میں پارٹ کروں گی یہ والا پورشن کروں گی اب اگین جو ہے آپ دیکھیں میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سیکشنز لے کے اور ان کو میں سٹریٹ کرتی جا رہی ہوں اب کسی کسی کے فرنٹ پہ جو بال ہے نا وہ بہت زیادہ کرلی ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیجے گا دو تین چار بار آپ اس طرح سے جو ہے آئرن کو لے کے آئیے گا اور نیچے بھی دو تین چار بار کر لیجے گا تو بلکل پرفیکٹ ہو جائیں گے اچھا اب جو فرنٹ ہے آپ دیکھیں میں تھوڑا سا اٹھا کے لارہی ہوں تاکہ بالوں میں تھوڑا سا والیم لگے میں بیک سے نہیں کرتی ہوں لیکن میں فرنٹ سے جو ہے وہ اسی طرح سے کرتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اس طرح والیم بھی لگتا ہے اور ہمیشہ مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کے بالوں میں اس طرح سے والیم فرنٹ سے کیسے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ میں دونوں سائٹس پہ جو ہے وہ بالوں کو رکھتی ہوں اور اس طرح سے بڑا پیارا والیم لگتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں نے سٹارٹ میں بھی دکھا دیا تھے بال اور اب بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ما شاء اللہ کتنی اچھی جو ہے وہ شائن آ رہی ہے اور کتنے اچھے جو ہے وہ بال لگ رہے ہیں اور ہم لوگ سالونز میں بھی خیر ایسے ہی کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگ اسی طرح سے بالوں کو سٹریٹ کرتے ہیں اچھا اب اس کے بعد ایک بات اور کہ میرے بالوں میں ابھی کٹنگ نہیں ہوئی بھی انشاءاللہ ہیئر کٹ کروں گی تو پھر بھی میں آپ کو دکھا دوں گی کہ وہ کس طرح سے سیٹ ہوتے ہیں اب میں نے جو لیئرز میں کٹنگ کی تھی اپنی تو وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں لیکن پھر جب میں لیئرز میں رکھتی ہوں تو میں تھوڑا سا آپ چاہیں تو انورٹ کر لیں چاہیں تو آپ آؤٹورٹ کر لیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ آئرن کو اسی ڈائریکشن میں لے کر آئیں تو یہاں پہ میں تھوڑا سا اندر کی طرف کر رہی ہوں تھوڑا سا مطلب اینڈ میں جب آتے ہیں بال تو میں تھوڑا سا اندر کی طرف آئرن لے کر آتی ہوں ہاتھ کو موف کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بال جو ہے آپ دیکھیں مطلب ایک ایک لیئر آپ کی سیپرٹ لگتی ہے جیسے آپ بلوڈ رائے کراتے ہیں کٹنگ کرتے ہیں تو بڑی اچھی لگتی ہے تو خیر میرے بالوں میں تو بھی ہیئرکٹ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کیونکہ بہت بہت عرصہ ہو گیا میں نے نہیں لیا ہیئرکٹ اور اب مجھے اتنا مطلب میرا دل جا رہا ہے کہ میں جہوں وہ لے لوں تو انشاءاللہ دیکھیں خود کروں گی یا کیا کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی اب آ جاتے ہیں فرنٹ کا ایریا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اینڈ میں کروں گی سب سے پہلے جو کراون ایریا ہے نا میں نے اس کو کر لیا اور اس کے بعد یہ والا جو ایریا ہے اس کو میں کرتی ہوں اب آگے کی طرف میں اس لیے لے کر آ رہی ہوں کہ اس سے بھی بالوں میں والیم آتا ہے تو میں فرنٹ والا جو ہے نا وہ اس طرح کرتی ہوں اور کٹنگ آپ کی ہوئی بھی ہیئرکٹ ہوا ہو تو پھر بہت پیارے سیپرٹ جو ہے وہ آپ کے سٹیپس ہوں لیئرز ہوں کوئی بھی کٹ ہو تو وہ اس طرح کے بالوں میں نا بہت مطلب جس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح بہت اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں جی almost ہو گئی ہے done اور انڈ میں آپ دیکھ لیں فرنٹ والا آپ کس طرح رکھنا چاہتے ہیں کس طرح سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں تو خیر نارمل ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دونوں سائٹس پہ میں مانگ جو ہے وہ رکھ لیتی ہوں اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ میرے پاس کوئی شیشہ نہیں ہے یہاں پہ میں کیمرے میں دیکھ کے کر رہی ہوں وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے جو ہے وہ ہو بھی جائے تو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ کوئی شیشہ نہیں ہے میرے پاس اور میں بس کیمرے میں دیکھ دیکھ کے کر رہی ہوں اور ایک چھوٹا میرر میں نے نیچے رکھا تھا لیکن وہ بھی کافی چھوٹا ہے اچھا جی تو بال ہو گئے ہیں میرے done اور میں فرنٹ پہ انڈ میں دیکھ لیتی ہوں کہیں سے مجھے تھوڑے سے بھی اس طرح نظر آ رہی ہوں فرنٹ سے تو میں ان کو دوبارہ کر لیتی ہوں اور اب آپ دیکھیں یہ فائنل لک ہے اس کی اور مجھے اس طرح بہت اچھے لگتے ہیں جو شائنہ آ رہی ہوتی ہے نا مطلب دل خوش ہو جاتا ہے اچھا اس سب پہ نا آپ کے مطلب ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا آپ یہ دیکھیں یہ میں نے سارا آپ کے سامنے کیا ہے تھوڑا سا میں نے صرف ویڈیو کو فارورٹ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو دکھانے میں تھوڑی ویڈیو زیادہ ہو گئی اچھا جی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور ضرور لائک کیجئے گا اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی جی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی لیکن لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا میں اتنی ایفرٹ کرتی ہوں ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لائک نہیں کرتے ہو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا جب آپ بغیر لائک کیے جاتے ہو تو ویڈیو کا انٹ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی جی جلدی ملاقات ہوگی thank you so much for watching خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ